دیم صاحب کی دو بیوی ہمارے جاننے والے ہیں کسی کو بتا نہیں چلے گا پنجاب میں ہیں تو وہ اتنے ڈپریشن میں نا اتنے ڈپریشن میں ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو اس میں بھی ہیں وہ یعنی کوئی اسلامی تنظیم میں بھی ہیں تو میں نے کہا آپ اتنے بیمار کیسے ہو گئے انہوں نے کہا یار میں نے جب سے دوسری شادی کو بھی ان کے بیس سال ہو گئے تو اس وقت سے میں ڈپریشن ہی جھیل رہا ہوں میں نے کہا کیسے کیا ہوا تھا کہہ رہے ہیں یار چلتی بھی ایک سڑک پہ لڑکی جا رہی تھی خوبصورت تو ہم بھی اس کے پیچھے نکل لیے سیلیکشن کا وے آف سیلیکشن دیکھ رہے ہیں بلکل یہی سٹائل تھا اچھا جب پہلے میں ان سے ملا نا وہ حکیم ایسے لال ٹیمارٹر لوگ ان کی صحت پر رش کرتے تھے کہ یار یہ حکیم کھاتا کیا ہے یہ اتنا صحت مند آدمی تھا وہ اتنے صحت مند آدمی لوگ بولتے تھے یہ بندہ کھاتا کیا جب میں دوبارہ ملا تو میں نے کہا یہ تو پروگرامی وڑا گیا ان کا تو میں نے کہا ہوا کیا کہہ رہے ہیں یار اصل میں وہ ایک لڑکی یہاں سے ان کی کلینک کے قریب ہی سے نا ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی بیٹی بڑی خوبصورت تھی ہم بھی وہ کچھتے مچھتے تو کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ کنٹرول میں سب کچھ تھا نہیں کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی پیچھے پیچھے دی ہو گئی کہہ رہے ہیں وہ اتنی بدخلاق اتنی بدتمیز کہ اس نے میرا سر گنجا کر دیا جب بات کرے گی ایسا لگتا ہے اٹھا کے کیا مار رہی ہے پتھر مار رہی ہے اب تلاکہ ان کی سوسائیٹی میں رواج نہیں ہوگا یا بچے ہو گئے ہوں گے مجبوراں رکھا ہوگا تو وہ سارے کشتے اور ماجونوں کا پروگرام برباد ہو گئے تو یہ کیا ہے بھائی جلد بازی تم کھلی مو دیکھ کے کسی کے پیچھے تم جا رہے ہو دیکھو تو صحیح ہے کیا کوئی خاندانی بھی ہے کہ نہیں تو ہمارے ہر فیصلوں میں تجزیوں میں جو برائی ہے وہ کیا ہے بھائی جلد بازی کیے اس لیے قرآن کے مطابق اس برائی کو اپنے اپنی سوسائیٹی سے ہمیں نکالنا پڑے گا تو اس سے ہم ہماری زندگی کیا ہو جائے گی دیر سے فیصلہ کر لو لیکن درست فیصلہ ہو وہ زیادہ سلیمان احمر صاحب ہے نا ٹائم لینڈر والے بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ پلاننگ کرنے میں آپ کئی گھنٹے لگا دو اور کام آدھے گھنٹے کا ہو پلاننگ ایک گھنٹے کی ہو کام کیا ہو آدھے گھنٹے کا ہو اس میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ لیکن کام میں دو گھنٹے لگا دیئے اس کی پلاننگ آدھے گھنٹے کی بھی نہیں تھی تو دو گھنٹے کی محنت بھی آپ کی برباد ہوگی سمتی صحیح نہیں ہوگی آپ کی موسیقی